موسیقی نمان اجاز نہ صرف ایک کامیاب ادکار ہیں بلکہ ایک کامیاب شوہر اور باپ بھی ہیں جنہوں نے انیس سو نوے کی دہائی میں اپنی بہترین دوست رابعہ نمان کے ساتھ شادی کی نمان اجاز کا کہنا ہے کہ یہ شادی میرے لیے میری خوش قسمتی ثابت ہوئی کیونکہ شادی کے کچھ مہینوں بعد میں نے گاڑی کھڑی دی جو میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی نمان اجاز کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے زاویار نمان شامیر نمان اور زیان نمان ریسنٹلی نمان اجاز کے بڑے بیٹے زاویار نمان نے شو بیس انڈسٹری میں قدم رکھ لیا ہے انہوں نے ہم پرائیڈل کاؤچر ویک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں اپنے والد نمان اجاز کے ساتھ ریمپ ووک کی اور ان کی یہ ریمپ ووک کافی مقبول ہوئی کیونکہ نمان اجاز پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تھے اس ریمپ ووک کے بعد نمان اجاز نے بازابتہ طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کا بیٹا اب بہت جلو شو بیس انڈسٹری کا حصہ بننے جا رہا ہے اس ریمپ ووک سے پہلے بہت کم لوگ ان کے بیٹے کے بارے میں جانتے تھے زاویار نمان کی عمر اس وقت پچیس کے لگ بگ ہے انہوں نے اپنی اتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی جبکہ او لیول اور اے لیول کے ساتھ ساتھ ہائر ایڈوکیشن کے لیے کینیڈا چلے گئے نمان اجاز اس سے پہلے اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ادھاکاری میں بہت دلچسپی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بہت جلو شو بیس میں مطارف کروائیں گے وہ اس بات کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ ایک دن ان کا بیٹا ان سے بڑا ادھاکار بنے گا زاویار نمان آجگر ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا میں ادھاکاری کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کا ڈیبیو ڈراما ہے موسیقی